اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج تک بی جے پی کو وہاں پر جب سے میں الیکشن واش کر رہا ہوں ان کو کبھی مجورٹی نہیں ملی سمٹائمز میجر پارٹی آ جاتی ہیں لیکن ان کے پاس بڑے رسوک ہوتے ہیں کہ کیسے ہیں میں لوگ کو بعد میں توڑ لینا کیسے اپنے ساتھ ملا لینا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدھا لیٹر نندنی دودھ اس سے تو گھر کی چائے بھی نہیں بنتی نمبر ایک نمبر دو آپ اس سروے کو کتنا مطلب سمجھتے ہیں کہ ایمپورٹیٹ ہے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ مس لیاکت جو ہے وہ اپنی اس پرسٹیج کو اتنا بڑے دعا پہ لگا دیں گی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ کچھ ہے اینڈی آگا لیٹر جو ملکی تو کچھ چھسو سو سمیلی لیٹر یہ یعنی ایک بستو آدھا لیٹر پنجاب میں ہائی ایس سے لگ بھگ 900 ملی لیٹر ایک آدمی کو دودھ وہاں ملتا ہے تو آدھا لیٹر دودھ کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جو نیشنل ایوریج ہے لگ بھگ اس کے برابر دودھ وہ فری پروائیڈ کریں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر کی چائے ہی کیول بن پاتی ہے یا نہیں بن پاتی خیر چھوڑی ہے یہ بات بات ہم دوسری کرتے ہیں دیکھیں بی جے پی بھلے ہی بہمت میں نہیں آ پائی ہو وہاں پہ کبھی کبھی بھی جو ہے اس کے پیچھے بھی کئی ریجن تھے ابھی پریم کمار جی جیسے بول رہے تھے کہ دھرم بزرک آئے سب لے کے تو پچھلے چناؤں میں تو کانگریس نے بولا تھا کہ ہم لنگایت کو ہندو دھرم سے الگ کر دیں گے موقع جب پکش ہے بھی پکش کسی کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ اپنی پوزیشنن کرتے ہیں اچھا کانگریس نے ابھی کیا کیا گجرات میں بھی اس کے پہلے ایک بار دیکھئے مڈی شنکر ایئر کی ایک گلتی سے پورا کھیل پلٹ گیا اب کی بار یہی چیز کانگریس نے پھر کر دیا بجرنگ دل اور ان سے بطلب سوئے ہوئے جوالا موکی کو جگہ دینا جس کا کوئی اوچت نہیں جس کی کوئی بات نہیں چل رہی تھی کسی چیز کو تو یہ ایسے کر کے مجھے لگتا ہے یہ بی جی پی کو جیتا دیں گیا اور دوسری ایمپورٹنٹی تو پریم جی نے کہی میں سہمت ہوں دیکھیں جیسے ایک آپریشن تھییٹر ہوتا ہے ساری فیسیلٹی اب لیبیل ہوتی ہے کارناٹکا اس وقت پولیٹکل آپریشن تھییٹر بنا ہوا ہے اب آپریشن سکسیسفل ہو گا کی نہیں ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرجن کی کوالیٹی پر اور جو اسسسٹینٹ رکھے ہیں نو ڈاوٹ یہی چیز پریم جی نے بولا کہ سنگٹھناتمک اسطر پر وہ بہت آرگنائزد ہیں ان کے پاس رسورسز ہے ان کے پاس پروپر ہے اور ایک سٹریٹجی کے تحت پروپر پروسس کو وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ تو مان کے میں چل رہا ہوں کہ ٹکر کانٹے کی اگر ہوگی بھی تو کانگریس اتنا کرے گی یا اور کوئی دل بھی پچھی دل کی ٹکر کانٹے کی دے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی بن کے اوبرے گی وہ بی جی پی اوبرے گی اور بعد میں پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا سب سے انٹریسٹنگ کوششن آپ کا یہ جو رہا ہے آپ نے روبیکہ لیا تک جو پرائیم ٹائم شو کرتی ہیں انہوں نے موڈی کے بارے میں بولا دیکھیں آج کا میڈیا جو ہے میں یہ کلیرلی دیکھ رہا ہوں دو پارٹ میں کلیرلی بٹ گیا ہے موڈی ورسز ادھر ہو گیا ہے یا بی جے پی ورسز ادھر ہو گیا ہے تو یہ بھی یہ میڈیا والوں نے نہیں کیا جتنے پولیٹیکل پارٹی ہیں کانگریس سپا بسپا سب نے مل کے اس چیز کو کر دیا اس کا ادھرڑ ہے کانگریس اور بپکش نے ایک بار میڈیا کا جو ہے بحیثکار کر دیا بولا ہم آپ کے ہاں جائیں گے انہیں سال ڈیر سال تک جائے نہیں وہ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا دیکھیں اگر آپ بپکش میں ہیں یا پکش میں تو آپ کے خلاف تو بولیں گے ہی بولیں گے پکش میں بھی بولیں گے خلاف بھی بولیں گے بحیثکار کر دینا یہ اپایا نہیں ہے کوئی آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے پروکتہ بیٹھائیے جو ڈٹکے میں بولتا ہوں ایک روپ کیا لیاقت کیا اگر آپ کے پاس گیان ہے غنر ہے تو سو روپ کیا لیاقت کو ایک ساتھ بیٹھا دیجئے آپ چاہے کانگریس یا بی جے پی کے فیوریمنٹ بولیے لیکن آپ باجی مار لے جائیں گے آپ اپنی باتوں کو کنونس کر لے جائیں گے اس کا ادھاران ہے انگرہ داندھی جی جب ہاری تھی تو ان کے پاس آفیس بھی نہیں تھا تیسے انہوں نے تھوڑے دنوں میں پورے دیش کی جنتا کو کنونس کیا اسی کرون کی جنتا کو کنونس کیا آپ کے پاس لوجک ہونا چاہیے اور تھوڑ پروسس بیپکش کے لوگ اگر یہ بولیں کہ پرمکتہ انالیسٹ اور انکر میڈیا والے سم ملے ہوئے ہیں بھائی آپ بھی اسی پینل میں بیٹھتے ہیں ایک گھنٹے کی ڈیویٹ ہوتی ہے برابر کا موقع ملتا ہے آپ ترکوں میں کیوں چوب جاتے ہیں اور انڈیا سب کانٹینینٹ کی میں آپ کو سائیکولوجی بتاؤں اسپیسلی انڈیا کی ایسا نہیں ہے یہاں کوئی موڈی یا راحل اب جو لوگ راحل گاندی کو گلے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راحل گاندی کا جو ہے ایک دم وہ بھکت بن گئے ہیں یہاں پر سم ٹوٹل جو کریکٹریسٹک ہوتا ہے لوگ اس کو موڈی جی تو ایک چہرہ ہے یہی موڈی جی تو پہلے بھی تھے آج ہیں ایک اسپیسل کنڈیشن میں ان کا بیکتت تو اتنا سوٹیبل ہو گیا میچ کر رہا ہے آج کی سمسیہوں سمسیہوں کے حساب سے چنوٹیوں کے ساتھ سے کہ کچھ لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں اور یہی آپ لوگ ڈیویٹ میں کرنے والے کون ہیں یہ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ پورا بپکش ڈسلایت کر رہا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی ایک اینکر یا ایسے پچاسو اینکر ہیں جن کی آپ یوٹیوب یا وہ اٹھا کر دیکھ لیجے جو کی کیوال کرتیز کرتے ہیں بی جے پی کو گورنمنٹ کو ابھی گورنمنٹ نے چاہے کتنے بھی بھائی اتنے دنوں میں کوئی کوئی تو اچھا کام کیا ہوگا لیکن ایک بھی ویڈیو آپ ان کی صاف صفحہ کے نال سس نہیں پائیں گی کہ ہاں بھائی یہ گورنمنٹ نے اچھا کیا چلیے یہ چار کام اچھے کی تو اچھا کام میں یہ فیل بھی ہوئے اس طرح سے نہیں کرتے اب جی بھروت کرنا ہے تو بھروت ہی کرنا ہے یہ تو کچھ انکروں نے کچھ جرنللیس نے شروع کر دیا مسی جی میں آپ کو رکھتا ہوں میں یوٹیوب بہت دیکھتا ہوں آپ یہ کہیں کہ سارے جو پروگرام ہیں وہ انٹی مدی ہیں یہ میں ماننے کو تیار نہیں وہاں پر مدی بھی بہت پروگرام ہے اچھا اب آپ یہ بتائیے آپ نے کہا کہ جو جو میجورٹی پارٹی جو آئے گی بی جے پی میں سارے ٹی وی چینل صبح اٹھ کے رات کو سونے تک دیکھتا ہوں اور گراؤنڈ لیول کے اوپر جو جو جا رہے ہیں جو وہاں جنرلسٹ ہیں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہ رہے ہیں وہ بڑا کلیر کہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے موڈی جی کی سپیچز کا اتنا اثر نہیں ہو رہا جتنا ہو چاہیئے تھا آپ نے بات کر دی بجرنگ ڈال کی آپ ایک بہت بڑا سونیا گاندی کو گالیاں نکال دیں تو یہ دیکھئے اس کا افیکٹ زیرو ہوا پولٹیکس میں یہ جو بجرنگ ڈال کا افیکٹ ہے یہ دیکھئے بجرنگ ڈال کا افیکٹ ہندو بوٹوں کے اوپر ہوتا ہے کناتکا میں سارے ہندو بوٹر نہیں ہندو نمبر ون دوسرا میں آپ سے پوینا یہ مجاورٹی نہیں لے جاتی تو جی ڈی ایس کا رول کیا ہوا دیکھیں جی ڈی ایس کا جو رول ہونا ہوگا پچھلی بار جی ڈی ایس کا کیا رول ہوا ان کے جو بیدایق وغیر ہوں گے وہ بیلنس کی طرح ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ جی ڈی ایس تو ابھی دیکھ ہو یعنی جس کی سرطہ اگر مالی جی ہنگ ٹائپ کا کچھ وغیر ہوا ریز آیا تو جی ڈی ایس وہاں پہ اس وقت رول پلے کرے گی اور کوئی رول بستہ ہی نہیں ہے بہت سی کی بن رہی ہے کل ہوا کسی اور کسی آج اور تھی وہ وہ 5-10 پر سی جو ووٹر ادھر شیفت ہو جاتے ہیں اور اس ہی میں ساری بازی پلٹ جاتی ہے دو ایسا نہیں ہے کہ کانگریس اور بپکشی دل محنت نہیں کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں میں یہ بھی گاؤں کے کتنے ووٹر کو آپ نکال کے پولنگ بوت پہ ووٹ کاسٹ کروا پاتے ہیں یہ میکنیزم یہ سسٹم اور یہ فیسیلیٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے کانگریس ہو سکتا ہے کرناٹک میں مجبوط ہو لیکن اگر اگر ایسی سٹرکچر دیکھا جائے گا تو اتنا سٹرونگ نہیں جتنا بی جی پی ہے یہ مان کے چلی آج کی ریٹ میں تو کوئی بھی نہیں ہے ہوا بن گئی سارے لوگ کانگریس کی طرف بھوم گئے وہ بات صحیح ہے یہ جتنے بھی انالیسٹ سی ووٹر وغیرہ میں میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے basis پہ صحیح بھی ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں بولتا ہوں کسی کو بھی میں دوش نہیں دوں گا لیکن پولیٹیکل سروی کرنا بہت جو ایم بی ایم بی ایم بی سٹوڈنٹ رہے سروی ریسرچ کونٹیٹیو ٹیکنیک بہت اچھے طریقے سے جانتے جیسے ان میں سے کسی سے بھی پوچھئے ہیلو ایفیکٹ آپ نے دیکھا کی نہیں آبزرک کیا کیا کوئی بتائی نہیں پائے گا سروی میں ہیلو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور یہی ہیلو ایفیکٹ جو ہوتے ہیں جن کا دماغ گھوم جاتا ہے جو چینج کر دیتے ہے اسی کارن چیز ہیں وہ چیز کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ رہیں گے نمبر ون رہیں گے وہ سکتا ہے کلیئر میزارٹی ہو اگر نہ ہو تو رہیں گے جیادہ تر سوئی کا کانٹا انہی کی طرف جائے جائے ابھی بات کر رہے تھے ہم کناٹکا کے الیکشن پارٹی کی وہ مانتے ہیں کہ وہ بیس پچیس سیٹیں اپنی لے کے جائیں گی لیکن جس علاقے سے سیٹیں میسور جو ایریا جہاں میسور سیٹی ہے وہاں پر ان کا بڑا بول بالا تھا لاز ٹائم وہاں پر بی جی پی چھے سیٹیں لے کے گئی اور ان کو چاری ملی اور کانگریس کو ایک ملی اگر وہ بیس پچیس سیٹیں لے جاتے ہیں اور آپ کے حساب سے بی جی بی جی جو ہے جی وہ لارجسٹ پارٹی الیکشن میں جیت کے آتی ہے اور آپ کے حساب سے جی ڈی ایس ان کے ساتھ ہاتھ جوائن کر لے گا آپ کو پتا ہے جی ڈی ایس کیا یہ وہی معاملہ ہو سکتا ہے جی مہاراشترہ میں انہوں نے دوسرے جس کے پاس صرف چالیس ایم 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 جی جی ایس جی ایم 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 جی ایم 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 جی ایم 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 دو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے کی جو پچھلی بار ساید پچیس ایس سیٹ آئی تھی جی ایس کی وہ اتنی نہیں آئیں گی کم ہو گی دیکھیں ایک پیلر ہے دیو گوڑا صاحب لیکن اب وہ ایک طریقے سے بہت ایج فیکٹر کے کارانہ اب اتنے ایکٹیب نہیں ہے تو دیفنیٹلی پولٹکس میں اب ان کا ایکٹیب انکلوینس بھی نہیں رہا ہے وہ میکزیمم جو ہے میں نے تو دیکھا ہے ان کی پرپورننس سامنے سے آواز بھی اتنی تیز نہیں نکلتی ہے اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو جیتائیے اتنا انکلوینس نہیں ہے کہ وہ سیٹوں کو بڑھا سکے پچیس سیٹے بھی اگر یہ بچا لیں تو بہت بڑی چیز ہوگی پچھلی بار کمار سوامی جی کو میں نے خود سنا تھا وہ بول رہے تھے کہ ایک بار مجھے سیم بنائیے ان کا ادیش چناؤ جیتنا ہارنا نہ ہو کر کے کیسے بھی کر کے سیم بنے وہ ان کا پرسنل ادیش یہاں پہ مجھے دکھتا ہے اب چیزیں اگر ماں لیجے ہنگ ٹائز کی ووٹنگ ہوئی یا ریزلٹ آیا تو دیفنیٹلی یہ ہوگا کہ بھائی یہ جیڈیس والے یہ چاہیں گے کہ سیم ان کا ہو باقی وہ سارے کمپرومائز کر لیں گے نہ کانگریس سیم بنائے گی نہ بی جے پی بنائے گی اس پیسلی اس کنڈیشن میں کہ میں یہ مان کے چلوں کہ ان کی سیٹے اور انٹیکٹ ہو جائیں گی اور کم ہو جائیں گی اس کے پیچھے ریجن ہے سیٹوں کو مینٹین رکھنا سفلتہ کو مینٹین رکھنا یا اس میں ویلو ایڈیشن کرنا گو کرنا بہت محنت مانگتا ہے جس حساب سے میں کیمپیننگ دیکھ رہا ہوں پچھلے چار پان سال سے میں نے دیکھا چناؤ ہارنے جیتنے کے بعد کبھی کوئی کسی مددے پہ نہیں بولے جی ڈی ایس والے کہیں اپیرنس نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے بس یہ ایسے ہی ہے جیسے یوپی میں کانگریس ہوتی ہے کہ ریلیاں کر دیا اور سوچ لیے کہ ہم بڑھ جائیں گے تو اس پوائنٹ آپ دوسرے کہ جی ڈی ایس کا انپوٹ کیا ہے کتنے اگریسیو ہیں وہ لوگ کیمپین کرنے میں مینز کرنے میں اتنے نہیں ہیں اس لئے مجھے رکھتا ہے کہ ان کی سیٹیں کام ہوئی مشرہ جی آپ سے چھوٹے چھوٹے آنسر چاہوں گا ویری شارٹ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نندنی اور امول کا افیکٹ ہے یہ کتنا ہوگا شارٹ آنسر وہ نلی فائی ہو گیا ہے اس کے پیچھے کارن ہے نندنی اور امول کا بھردہ جو بھی اٹھائے گا دیفنیٹی دو اسٹیٹ کا سپریشن کا وہ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ بی جے پی تو لڑتی ہے بھارتی ہی تا کہ ایسا نہیں ہے وہ تو پورے بھارت کی اکند بھارت کی بات کرتی ہے انہوں نے بول دیا کہ ہم ہر گھر کو آدھا لیٹر نندنی پری میں دیں گے تو ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ یہ مدہ ایسا اتنا زیادہ مدہ نہیں ہے کہ یہ آگ لگا دے گا مدہ مدے نے آگ لگا دی ہے اور اسی پہ سارے ووٹر اس طرف یا اس طرف ہو جائیں گے یہ اتنا بڑا مدہ نہیں ہے مدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بجرنگ دل ورسس پی اے پی اے پی اے فائی کو جو بین کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میں نہیں بولتا ہوں لیکن ہاں یہ بڑا مدہ ہے اس سے ووٹر ایک بار سوچنے کو مجبور جرور ہو جاتا ہے میں ادھر جاؤں کی ادھر جاؤں اور یہ امپیکٹ ڈالے گا اس میں جی ڈی ایس اور دیکھیں کانگریس کی سب سے بڑی گلتی کا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں بھارت پیلے ٹکڑے ہوں گے ان کے ساتھ آپ جا کے کھڑے ہوں گے تو دیس کی جنتہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی دیکھیں یہ پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں کرناٹکہ میں یہ تھوڑا ہو رہا ہے کرناٹکہ کے سارے لکشے میں یہ نہیں ہو رہا جب صاحب کرناٹکہ میں کرناٹکہ میں پمپاپور ہے جہاں پہ ہنمان جی رام جی اور سبیو کا ملن ہوا تھا ہنمان جی کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ چیز ہے ہندو کم ہے کی جیادہ ہے لیکن جو ہیں وہ اس حساب سے مجھرہ جی پہلی بات تو ہے جو 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 لنگایت ہیں وہ تو کسی دھرم کو مانتے ہیں وہ شیو کو مانتے ہیں اور اپنے جو ان کے گروہ ہیں ان کو مانتے ہیں سن ایک منٹ ان کے اپنے مندر ہیں دوسرا جو ہے انہوں نے لنگایت اس پرکت جو ہے وہ دیوائیڈی ہوگی ہے کافی لنگایت جو ہیں وہ کانگریز کے ساتھ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے 40 پرسنٹ چالے جائیں 60 پرسنٹ پھر بھی بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ یہ دورپہ ابھی بھی وہیں پر ہے نمبر وان دوسرا یہ ہے کہ جو وہ کا لنگا سوسائٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ ہمیشہ ہے کیا ستارہ پرسنٹ ہیں لنگایت سارے only 17 پرسنٹ اور ان کا اتنا دب دبا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ آپ یہ ٹکڑے ٹکڑے والی جو باتیں ہیں یہ کوئی اس وقت سوٹ نہیں کرتی خاص کر کے کناٹک علاقشن میں ایسا کوئی کچھ نہیں ہوا جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے بجرانگ دال اور دوسرا انہوں نے ایک بات بجرانگ دال بجرانگ دال بجرانگ دال ایک 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 سٹریمیسٹ ہندوز تو اس کو اگر یہ سمجھانے میں یہ لوگ سکسیسفل ہو گئے کہ بجرانگ دال is not a بجرانگ بلی then things are different شربت میں سے کبھی چینی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے رام کا نام لے کر کے اور کوئی گھٹنا لے کے آپ بولیے آپ رام کے نام کو کسی بھی غلط طریقے سے پریجنٹ کریے لوگوں کی بھاؤنہیں اس پہ ایمپیکٹ پڑتا ہے بجرانگ شبد جہاں لگ گیا بجرانگ دال مطلب بجرانگ بلی کے آدرشوں پہ چلنے والا ان کو ماننے والا میں نے وہی بولا وہ نہیں ہے نا وہ نہیں ہے کناٹکا میں انہوں نے جو کام کی ہے وہ ایکسٹریم کی ہے وہ دیکھئے غلط ہے یا صحیح ہے میں یہ نہیں جا رہا ہوں میں اس کی بھی آرہے آفٹر لوگوں نے ان کی حرکتیں بھی دیکھی ہیں نہیں نہیں وہ یہی تو مدہ ہے نا یہی تو سوچنے والی چیز ہے کہ ایک ووٹر جو ہے کہاں پہ آنکھیں مود لیتا ہے کہاں بھاؤنہ سے اوٹھ پروتھ ہو جاتا ہے یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب جیسے آپ نے بتایا ہے لنجایت بھگر کہ بھائی وہ ہندو نہیں ہے یہ نہیں ہے ارے شیو کو مانتے ہو اور بولو میں ہندو نہیں ہوں یہ پوسبل نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دو پرسنٹ ٹوٹے میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سارے بی جے پی کے اگینسٹ ہو لیکن اگر ایک دو پرسنٹ بھی ٹوٹ گئے تو وہ بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے میں جو میں نے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے میڑے کہنے کا مطلب کہ کچھ ایموشنل مددوں پر دیش کا ناغرے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہڑی نہیں ہوتی ہے چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو وہاں انہوں نے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے یہاں یہ بھجرنگ بلی بھجرنگ دل کا بھی روض کر رہے ہیں آپ نے بھجرنگ دل کا بھی روض کیا لیکن بیک اپ دا مائنڈ ایک ہندو کے یہ چلے گا کہ ارے بھائی یہ تو بہت گلت انہوں نے کیا ہے اب آپ کنوینس کرتے رہیے اور میں بھی دیکھوں گا الیکشن کے بعد کہ کانگریس اور بھپچھی دل کتنا کنوینس کر پا ہے کہ بھجرنگ دل اور بھجرنگ بلی دونوں کی آئیڈیولوجی الگ الگ ہے اگر کانگریس اس چیز کو کنوینس کر لیتی ہے کہ بھجرنگ دل الگ ہے اور بھجرنگ بلی الگ ہے تو دو ہزار چوبیس میں کانگریس کا چنو سرکار بن جائے گی کانگریس یہ پروف کر دے گی کہ رام الگ ہے اور یہ الگ ہے یہی رام سے تو پہ ہوا تھا دنیا نہیں جانتی ہے کیا کہ رام سے تو اور رام سے تو رام سے تو ایک کھل تھا کانگریس آج تک کنوینس نہیں کر پائی کہ رام سے تو رام سے الگ ہے اس کا کھامیازہ ان کو بھگتنا پڑا چلیے کھر رہنی بیشتو چوبیس میں کانگریس کے دوانے بیشتو چوبیس میں کانگریس کے دوانے کا تعلق ہی نہیں ہے چاہے وہ سمجھا بھی لیں چاہے نہ سمجھا لیں کیونکہ بیشتو چوبیس میں کلیر ہے کہ موڈی جو ہے وہ مطلب تھرڈ ٹائم پرائیم میسٹر اقارڈنگ ٹو می تھرڈ ٹائم وہ پرائیم میسٹر آئیں گے کیونکہ جو اپوڈیشن وہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہے اس کا ریزن ہے اپوڈیشن اتنی ڈیوائیڈڈ ہے خاص کر کہ جو تین سوبے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اریسا اریسا اندھرہ پردیش اور یہ آپ کا تلنگانہ یہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں یہاں سے بہت ایمپیز آتے ہیں اور ان کے جو چیفنسٹر ہیں ان کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے ہم بات کریں گے شرط پوار کی آپ کناٹکا ہے تو کاتو لیکشن اب داستری کو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اب شرط پوار جی کی بات کرتے ہیں شرط پوار کیا بہت قادر تھا کسی وقت بہت امپورٹنس تھی ان کی انڈین پولیٹکس میں لیکن میں نے دیکھا کہ مہاراشترہ میں بھی اب ان کی جو امپورٹنس ہے اور ان کا جو افیکٹ ہے وہ صرف ویسٹرن مہاراشترہ کے کچھ ڈسٹرکس کو چھوڑ کر باقی ان کا کہیں اب افیکٹ نہیں رہا ہے ہاں انہوں نے جو موو چلی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ عجید پوار جو اپنے کچھ امیلوں کو لے کے بی جے پی کے ساتھ ملنے جا رہا تھا اس موو کو انہوں نے روک دیا ہے اور آج ان کی میں نے پریس کرانفرنس سنی یہاں آنے سے پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ورکرز نے مجھے کمپیل کیا ہے کہ میں اپنا ریڈگنیشن واپس لے لوں لیکن انہوں نے اسی بیان میں یہ بھی کہا کہ میری ہیلتھ جو ہے اب مجھے کوئی نہ کوئی ایسا اور آدمی چاہیے جو اس پارٹی کو آگے چلا سکے ابھی میں اپنے ورکرز کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرط پوار صاحب مشرہ جی سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں شرط پوار صاحب کا جو قد تھا میرے حساب سے تو اب وہ شرط پوار وہ شرط پوار نہیں رہے دیکھیں یہ سمیہ کا تک آجا ہے چڑھتا ہوا سورج کبھی سورج اکتا ہے چڑھتا ہے پھر ڈھل بھی جاتا ہے یہ عمر کا تک آجا ہے اور یہ سارے نتاروں کے ساتھ ہوگا چاہے شرط پوار ہو چاہے آپ کو ہم ہو یا دنیا کا کوئی بھی نیتا ہو وہ ڈھلتا بھی ضرور ہے ایس فیکٹر بھی ہو گیا شرط پوار کے سامنے دیکھیں چنوٹی کیا ہے جو مجھے لگتا ہے پارٹی پر پکڑ اس کی ہوتی ہے جو گراؤن پر ایکٹیو رہتا ہے وہ ان کے بھتیجے رہے ہیں ایکٹیو جو بھی پکڑ ہے کم جادہ پہلے بہت پکڑ تھی مہاراسترہ میں لیکن دیرے دیرے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ ایک طرف ان کی بیٹی ہے ایک طرف ان کا بھتیجہ ہے مجھے لگتا ہے بڑھا پہ شرط پوار جی کو پتری مو ہو گیا ہے وہ چاہتے تو ان کی بیٹی ہے پتر مو تو بہت ہم نے سنے ہیں پتری مو یہاں پہ پہلی بات سن رہا ہے اور اچھی بھی بات ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے لڑکی ہے اگر ہے ان کو لگتا ہے تو وہ کریں یہاں پہ جنڈر کا کوئی بائس نہیں ہے لیکن گراؤنڈ لیبل پہ ایکٹیو تو ہمیشہ سے بھتیجے رہے ہیں فرنٹ فیس تو ہمیشہ سے ان کے باتیجے رہے ہیں اب یہی پہ ٹکراؤ جہاں بردست ہوگا کہ جندگی بر محنت جس نے کی جوانی کھپا دی سڑکوں پہ پولیس کی لاتھیاں کھا کے اندولن کر کے اور سوپریہ سولیم ہم آرام سے ایم پی بن کر کے بیٹھی رہی کبھی ریلی میں نہیں دیکھی کبھی کئی نہیں الیکشن وغیرہ میں کبھی کبھا چلی گئے تو چلی گئے دسپیوٹ کا یہ سب سے بڑا ریزن ہوگا اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں شرط پوار پریشر بنا کے ٹھیک ہے اب وہ بکھرنا شروع ہوگا پارٹی پریشر بنا کے رکھتے رہیں گے لاسٹ مومنٹ پہ جو سماجوالی پارٹی کے ساتھ ہوا وہی چیز یہاں پر بھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہاں دو دعویدار ہیں اور ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی ہے شکریہ سلیمہ ہم ابھی کھل کے تو سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ شرط پوار جی کا ورہ دھست ان کے پاس ہے لیکن یہ ریبیل کریں گے جو لوگ براؤن پہ بھائی ان کے پاس بھی کچھ نے کچھ بدھا ہے کوئر تو ہوں گے ان کے بتیجے کے پاس وہ ریبیل کریں گے اتنے آسانی سے کوئی گدھی نہیں چھوڑے گا کوئی فیس نہیں چھوڑے گا پارٹی کو اتنے دن انہوں نے گجار دیئے تو اسی لیے کہ ہم شرط پوار جی کے بعد ہم پارٹی کے ہیڈ بنیں گے تو یہ اگر سماجبادی پارٹو مہاراستہ والا ہونے جا رہا ہے یہ ماندیکل محرہ صاحب یہ بات ہوئی پرفل پٹیل کی لیکن کوئسٹن یہ رائز نہیں ہوتا کوئسٹن یہ ہے کہ اگر وہ سولہ جو ایم ایل اے ہیں وہ یوگ قرار دے دیئے جاتے ہیں آج سے دس بارہ دن کے بعد جس میں شنڈے بھی ہیں تو اس کے بعد جو یہ اجید پوار اگر توڑ کے لے کے جانا چاہیں تو ان کو کم سے کم میرا خیالہ سکسٹی سکس ایمیل از ہیں ان سی پی کے ان کو ٹو تھرڈ اس میں سے توڑنے پڑیں گے ٹو تھرڈ سو ٹو تھرڈ توڑنے کے لیے ایٹیز اے بگ نمبر آپ کو لگتا ہے کہ اجید پوار is capable of taking ٹو تھرڈ ایمیل از ویدیم دیکھیں اگر اسی ڈیسیزن کو مان لیا جائے کہ یہی ڈیسیزن آیا سارے لوگ ایوگ اطرار دے دیئے جائیں گے تو جو سنکٹ نہیں سولہ سولہ ایمیل از وہ جو لوگ سولہ لوگ جو اگر ایوگ اطرار دے دیئے جائیں گے اگر یہی مان لیا جائے تو جو سنکٹ اٹھپن ہوگا دیکھیں بھارتی راگنیت میں میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ آپ ٹو تھرڈ یا ایک امک سنکھا پکڑ لیجیے دس بیس پتیس پتا جو بھی ہو situations ایسی بھی بنتی ہے نا کہ نیتا لوگ اپنے سواب میں کہیں پہ بھی موف کر جاتے یہاں پہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بی آر میں آپ دیکھیں نیتیش کمار کو سب سے زیادہ کم ووڈ وغیرہ ملیتے لیکن مکہ منتری وہ بنے ایسے ریزلٹ فائنل ریزلٹ تاپ پہ وہ بیٹھے رہے صدن کے پورے نیتا وہ بنے رہے impossible تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پوار کے اندر پارٹی کے اندر جو شرط پوار کی پارٹی ہے ان سی پی دیکھیں جو پرخل پٹیل جی ہے ان کی حالت سماجوادی پارٹی کے شیوپال چچا کی طرح ہے ٹھیک ہے وہ بڑے امپورٹنٹ کریکٹر رہے ہیں انہوں نے پارٹی کو بنایا اور شرط پوار جی کیا یہ کہنا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا یہ ان کا ایک بہت بڑا عدیتار ہے انہوں نے پارٹی کھڑی کیے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو وہ چاہیں سارے لوگ مانے اب یہاں پہ دیکھیں شرط پوار ایک طرف ہو گئے ان کی بیٹی ایک طرف ہو گئی اس کی اپنی مہتوہ کانچھا ہے ان کے بھتیجے کی اپنی مہتوہ کانچھا ہے پرکھل پٹیل بھلے ہی فرنٹ پہ نہیں آ رہے ہیں ان کی بھی اپنی مہتوہ کانچھا ہے یہ چطور پوڑی جب مقابلہ ہوگا تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسمحو کوئی بھی اس کو مکہ منتری پہ آفر کر دے وہ اسی کو چھوڑ دیں اسی کو جوائن کر لیں گے چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو یا کوئی ان کی ایڈیولوجی تھوڑی ہے کوئی یہاں پہ ایڈیولوجی کی لڑائی نہیں ہے ان سی پی یہاں لڑائی ہے کہ کون فیوچر کا نیتا ہوگا ان سی پی کو کون لیڈ کرے گا اور اس کے لیے میں بولتا ہوں کہ بی جے پی آفر دے بھائی تم اتنے لے کر آؤ ہم سب کو منتری مندل کا دیں اور تم کو منتری بنائیں گے دو منٹ کے بھی سارے لوگ موڈ کر جائیں یہ بات چیز سارے لوگوں کے بیچ پر چھاہ سٹھ جائے 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 بھائی 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 پاس بھول جائیے اندرہ گاندی میں وہاں تھا اور بڑا کلوزلی انوال تھا دھون بھائی کلوز فرین مائن مجھے پتا ہے وہاں پر یہ مراجی دسائی کی بیوکوف بیوکوفی ہیں جنہوں نے وہاں پر لوگوں کو اس کیا ایک ڈلی میں فلیڈ آیا تھا بہت بڑا اندرہ گاندی پیدل ہاتھی پہ چڑھ کے ناموں پہ چڑھ کے لوگوں کے بیچ میں ہر جگہ پر گئی وہ ایک ایمیج تھا ایک ٹائم بنایا اب ٹائم بدل گئے ہیں اب ٹائم آگیا اس مو کار جی اپنا سوشل میڈیا کا تو وہ پرانی ایگزیمپلیں ہم دیتے رہتے ہیں انیس سو پچاس میں یہ ہوا ساٹھ میں یہ ہوا جی جائے پکاہ اندرہ نے یہ کر دیا یہ کچھ باتیں آج کے ٹائم پہ سوٹ نہیں کرتی آج کی جو بات ہے چھاسٹھ میں سے ٹو تھرڈ اگر آپ نے لے کے میں خود اس چیز سے بڑا کنونس تھا میں بومبے میں کئی سال تھا ایسی توتی شیوشینہ کی بولتی تھی کہ میں کبھی imagine نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کنڈیشن شیوشینہ کی ہو جائی اور بڑے جلدی بالا صاحب کے دہا وسان کے بہت جلدی کچھ سالوں میں ہی مہاراست کی دھرتی ہے مہاراست کی دھرتی کو ممبئی کو میا نگری بولتے ہیں ماما ماریج وہی رہتا تھا ناسک میں رہتا تھا تو مایا شہر ہے مایا وی پردیس ہے مایا کیا گل کھلاتی ہے وہ مایا ہی بتائے کھوڑا سا سامی کا انتظار کر لی جی لیکن منٹ میں آپ کے کیا کمنٹ پھر بریم جی کے کمنٹ دیکھ صاحب کرناتا کے لیکشن واقعی میں ہم لوگوں کو دیکھ نا چاہیے ہم نے opinion دے دیا اور study کر نا آج کی کنڈیشن کچھ اور ہے بارتی راجنیت بڑی اوسر بادی ہے ایک چیزے دیکھئے ان کے بتیجے ان کی بھی عمر ہو چلی ہے کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہم بنے شندے چلا صبح اٹھے وہ کسی دوسرے کے ساتھ چلا گیا تو دیکھ نہ ہوگا میں نے آپ کو بتائی ماہ کیا گل پی دیکھتے ہیں